بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی واقعات کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا کرم فرمائے آمین ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم قرآن پاک کی ساری صورتوں کے جو ابتدائی مضامین ہیں ان پر گفتگو کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کو شیر کریں گے تاکہ جب بھی آپ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کا اوورویو پتا ہو کہ اللہ تعالی اس کے اندر کیا فرما رہا ہے سب سے پہلے تیسویں پارے کی پہلی صورت سے شروع کریں گے اس صورت مبارکہ کا نام النبا ہے جو دوسری آیت سے ماخص ہے اس کے علاوہ اسے صورت حامیم صورت امیتسالون اور التصاول بھی کہا جاتا ہے یہ دو رکوموں اور چالیس یا اکتالیس آیتوں پر مشتمل ہے اس کے کلامات کی تعداد ایک سوتے ہتر اور حروف کی تعداد نو سو ستر ہے مضامین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ویسے تو اہل مکہ کے لیے حیرت انگیز تھی وہ لوگ حضور کی باتیں سنتے اور حضور کے اعمال کا مشاہدہ کرتے تو ان پر عجیب قسم کی سرائیگی تاری ہو جاتی سب سے زیادہ جس چیز نے انہیں پریشان کر رکھا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ اس جہان رنگ و بو کے بعد ایک اور جہان بھی ہے اس چند روزہ زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی بھی ہے جس کی انتہا نہیں قیامت کے دن انہیں اور ان کے اباؤ اجداد کو قبروں سے نکال کر رب کائنات کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہاں ان سے ان کے چھوٹے بڑے اعمال کا حساب لیا جائے گا ان کی اکل جس پر انہیں بڑا گھمنٹ تھا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی ہزاروں صدیوں کی پہنائیوں میں ان کے مشت غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کون جمع کرے گا وہ پھر ان میں روح کیسے پھونکی جائے گی وہ اس مسئلے پر شب و روز غور کرتے آپس میں بحثوں تخصیص کرتے ان کی مجلسوں میں اس موضوع پر گرما گرم مذاکرے ہوتے تھے لیکن وہ کسی صورت میں وقوع قیامت کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ پاتے اسے ناماننے میں ایک نفسیاتی جھجک بھی صدی راہ بنی ہوئی تھی اگر وہ وقوع قیامت کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا سارا نقشہ تلپٹ ہو کر رہ جاتا ہے اس معاشرہ میں انہیں لوٹ خسود کی جو ازادی میسر تھی عیش و تراب کی محفلیں جن میں مہوش اور بدمس جوانیاں ساری رات مہوے رکسان رہا کرتیں جہاں کسی ضرورت مند کا استحصال مباہ تھا جہاں کرزخواہ اپنے مقروض سے منمانی شرعہ پر سود لیا کرتا تھا اگر وہ روز حساب پر امان لاتے ہیں تو ان کو تمام لغویات سے دست کش ہونا پڑتا ہے جس کے لیے وہ تیار نہ تھے اس سگے گراہ کو ان کی راہ سے ہٹانے کے لیے قرآن کریم میں متعدد بار بڑے زور و شور سے بڑے زوردار دلائل پیش کیے گئے ہیں اس سورہ مبارک میں یہ بھی موضوع زیر بیس ہے پہلے تو دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا کہ تمہارے انکار سے حقیقت نہیں بدل سکتی قیامت ضرور برپا ہوگی تم خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشہدہ کروگے اور اس کا اعتراف بھی کروگے لیکن اس وقت تمہارا قیامت پر امان لانا تمہیں جہنم سے بچا نہ سکے گا پھر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ ان کے منتشر ذروں کو کیسے جمع کیا جائے گا بتایا کہ ان ذروں کو جمع کرنے والا وہ قادر مطلق وہ حکیم عظیم خدا ہے جس کی قدرت اور حکمت کے جلوے قدم قدم پر اس کی قبریائی کی گواہی دے رہے ہیں جو ایسے کام سار انجام دے سکتا ہے اس کے لیے تمہیں از سرنو زندہ کرنا کتان مشکل نہیں ہے اس کے بعد قیامت برپا کرنے کی حکمت بتائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری عمر لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے غریبوں کو لوٹتا رہے دادو عیش دیتا رہے اور اپنے خالق کی نافرمانی کرتا رہے اور دوسر شخص ساری عمر بنین و انسان کی خدمت کرتا رہے دکھیوں کی غم گساری محتاجوں کی امداد یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتا رہے اپنے رب کریم کی اطاعت کرتا رہے ان دو شخصوں کے عملوں میں اتنا سنگین تفاوت کے باوجود اس کا نتیجہ یقصہ رہے اس سے بڑی نائنصافی اور کیا ہو سکتی ہے بتا دیا کہ قیامت برپا کرنے میں حکمتِ الٰہی یہ ہے کہ بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے اور نیکوں کو ان کی نیکی کا عجرِ عظیم مرحمت فرمایا جائے آخر میں اس غلط فہمی کا بھی اضالہ کر دیا جس میں اکثر کفار مبتلا تھے وہ کہا کرتے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس روز بھی اللہ کی نعمتیں ہمیں ہی ملے گی ہمیں جو عزت اور سرفرازی اس دنیا میں نصیب ہے قیامت کے دن بھی یہ ہمیں ہی نصیب ہوگی ہمارے جان عصار خدام اور وفادار ملازم اس وقت ہمارے ارگرد ہلکا زن ہوں گے اگر کسی فرشتے نے ہماری طرف دست دراز کیا تو ہمارے درجنوں جوان سال اور بہادر بیٹے ان کو مزا چکھا دیں گے اور یہ ہمارے بت جن کی ہم پرستش کرتے ہیں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے اس لیے ہمیں دوزخ کا کوئی اندیشہ نہیں ان کم نگاہوں کو بتا دیا کہ اس قسم کی خام خیالیوں کو اپنے دل سے نکال دو وہاں کسی کی مجال نہ ہوگی کہ دم مار سکے شفاعت کے لیے وہی زبان کھول سکے گا جس کو رحمان و رحیم نے منصب شفاعت پر سرفراز کیا ہوگا تمہارے یہ بت اس روز خود دوزخ کا اندن بنیں گے تمہاری نجات کا انہیں کب خیال ہوگا آخر میں تنبیح فرما دی کہ آج راہ حق اختیار کر لو اس فرصت کو غنیمت جانو ورنہ قیامت کے روز تمہاری حالت اتنی نگفتہ بے ہوگی کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہوگے اور بسط حسرت یہ کہہ رہے ہوگے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا اللہ تعالی ہم کو بھی قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین آپ نے فرمایا نماز